بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم غزل نمبر ایک کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں اس کے پہلے تین اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تشریح کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے شاعر کے مختصر حالات زندگی یا مختصر تعارف سمجھ لیجئے خواجہ میردرد ایک صوفی شاعر ہیں لہذا ان کی شاعری کے اندر جا بجا تصوف کا رنگ نظر آتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تصوف کا رنگ نظر آئے گا تو ان کی شاعری عشق حقیقی پر مبنی ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کے حوالے سے ان کی شاعری کے اندر مضامین ملیں گے اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے عشق حقیقی کرتا ہے وہ دنیا کی بے ثباتی پر بھی یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا ناپائے دار ہے اور ایک نہ ایک دن اس نے ضرور ختم ہونا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور یہی فکر فکر آخرت کہلاتی ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر رہتی ہے لہذا خواجہ میردرد کی غزلوں کے اندر شاعری کے اندر آپ کو فکر آخرت کے مضامین بھی بکسرت ملیں گے وہ اپنی بھی آخرت درست کرنے کی فکر کرتے ہیں اور اپنی شاعری کے ذریعے اپنے کارین کو اپنے ریڈرز کو بھی فکر آخرت کی تلقین کرتے ہیں آپ کا کلام نہائیت مختصر ہوتا ہے یعنی چھوٹی بحروں کا استعمال کرتے ہیں مختصر بحر میں لمبی بات کر جاتے ہیں اور آپ ایک غیر درباری شاعر تھے یہ غیر درباری کا مطلب کہ جو کسی بادشاہ کے دربار سے منسلک نہیں یعنی یہ انڈیپینڈنٹ تھے اور اکثر درباری جو شعارہ ہیں ان میں بادشاہ کے دربار کے اثرات بھی ملتے ہیں اور ان کی شاعری آپ یوں سمجھیں کہ کچھ خاص آزاد نہیں ہوتی ان کو دربار کا ان کی شاعری پر اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے لہذا چونکہ آپ انڈیپینڈنٹ تھے آزاد تھے شاعری کے معاملے میں تو لہذا آپ نے عزت نفس اور خودداری کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا یہی وجہ ہے کہ آپ کو اردو میں صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آپ کے کلام میں جگہ جگہ تصوف کا ذکر ملے گا عشق حقیقی کا ذکر ملے گا دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ملے گا کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا لہذا ان کا ایک شیر ملاحظہ کیجئے کہ دوستو دیکھا تماشا یہاں کا سب تم رہو خوش ہم تو اپنے گھر چلے یعنی خواجہ میردرد کے ہاں جو اپنا گھر ہے اصل گھر ہے وہ یہ دار فانی نہیں بلکہ اگلا جہان ہے عاقبت ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے تو آئیے شیر نمبر ایک کے تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ بہادری کے کام مرد ہی کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے تو تشریح طلب نکات جو اس شیر میں ہوں گے کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو اپنے مقصد کا تعیون کرنا ضروری ہے جب انسان اپنے مقصد کا تعیون کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس مقصد کے حصول کے لیے ثابت قدم رہنا بھی ضروری ہے لہذا جو دوسرا نکتہ ہم تشریح کے حوالے سے ملحوز خاطر رکھیں گے وہ ثابت قدمی ہے جبکہ تیسری چیز ہے مقصد کا حصول کہ مقصد کا حصول کیسے کیا جا سکتا ہے جہاں تک پہلے نکتے کی بات ہے مقصد کا تعیون تو واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بے مقصد جیتا ہے وہ جیتا نہیں یعنی جو انسان بغیر کسی مقصد کے زندگی گزار رہا ہے وہ سمجھو کہ وہ مردہ ہے اور جو مقصد کی خاطر مرتا ہے وہ مرتا نہیں اور جو انسان کسی نیک مقصد کا تعیون کر لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے مقصد کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے تو ایسا انسان در حقیقت مرتا نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے دوسری چیز ثابت قدمی جو بہادر لوگ ہیں جب وہ کسی مقصد کا تعیون کر لیتے ہیں اور ٹھان لیتے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے حق کے رستے پر وہ چل پڑتے ہیں تو پھر ان کو ثابت قدمی سے کام لیتے ہوئے یقین کا رستہ اپنانا ہوتا ہے جیسا کہ شرک ہے جو یقین کی راہ پہ چل دیئے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے تو اگر آپ نے مقصد کا تعیون کر لیا ہے اور آپ اس پر چل پڑے ہیں تو آپ کو اب ثابت قدم بھی رہنا ہوگا اور آپ کو یقین کا سہارا لینا پڑے گا جو انسان خود اعتمادی کے ساتھ اپنے مقصد پر چل پڑتا ہے تو پھر منزل اس کا مقدر ہوتی ہے اور جو لوگ وسوسوں سے ڈر جاتے ہیں وہ قدم قدم پر بہک جاتے ہیں وہ کبھی اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچتے لہٰذا جب آپ مقصد کا تعیون کر لیں تو آپ کو یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اب میں اسی صورت میں بہادر کہلوں گا جب میں اپنی اس منزل کو حاصل کر لوں گا اور اپنے اس مقصد کا حصول ممکن بنا لوں گا اس کے لئے خواہ مجھے اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو آپ کے سامنے شیر ہے جو یقین کی راکھ پر چل دیئے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے اسی طرح ایک اور شائر کا شیر ہے کہ جب انسان اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ جب انسان ایک لگن اور شوق کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے تو بعض دفعہ منزل بھی بیتاب ہو جاتی ہے اس انسان سے ملنے کے لئے کہ یہ وہ جذبہ لے کر آ رہا ہے کہ اب یہ اس بات کا مستحق ہے کہ میں اسے مل جاؤں چنانچہ ایک شائر کا شیر ہے کہ ہوئی جاتی ہے کیوں بیتاب منزل مسلسل چل رہا ہوں آ رہا ہوں میں تو بعض دفعہ منزل بھی کسی کے لئے بیتاب ہو جاتی ہے کہ وہ مجھے پا لے یا میں اس کو مل جاؤں تیسری چیز مقصد کا حصول تو ایک شیر ملاحظہ کیجئے چلتا رہے جو آبلہ پاوجود منزل کا مستحق وہی سہران ورد ہے عزیز طلبہ آبلہ چھالے کو کہتے ہیں اور پا پاؤں کو کہتے ہیں مسلسل چلنے کی وجہ سے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو شائر کہتے ہیں کہ چلتا رہے جو آبلہ پائی کے باوجود جو پاؤں میں چھالے پڑ جانے کے باوجود بھی چلتا رہے چونکہ اس نے مقصد کا تعیون کر لیا ہے اور اب وہ ثابت قدم ہے یقین کی راہ پہ چل رہا ہے تو اب اس مقصد کے تعیون کے بعد ثابت قدمی کے دوران مقصد کے حصول میں اگر اس کو اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے گریز نہ کرے تو شائر کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں چھالے بھی پڑ جائیں اور ان چھالوں کے باوجود وہ چلتا رہے پیچھے مڑ مڑ کر نہ دیکھے وسوسوں کا شکار نہ ہو جائے تو منزل کا مستحق وہی سہران ورد ہے ایسے ہی سہران ورد منزل کے حق دار ہوتے ہیں انہیں منزل مل جانی چاہیے تو عزیز طلبہ جو مرد ہیں یعنی مرد کہلانے کے لائق ہی وہ لوگ ہیں یا بہادر کہلانے کے لائق ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مقصد کے خاطر اپنی جان قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور جب وہ مر جاتے ہیں جیسا کہ ہم واصف علی واصف کا کول پڑ چکے ہیں اور جو مقصد کے خاطر مرتا ہے وہ مرتا نہیں جو انسان مقصد کے حصول میں مر جاتا ہے مقصد اگرچہ حاصل ہو یا نہ ہو اس کا ارادہ نیک تھا اس کا مقصد نیک تھا تو اب اس کے مرنے کے بعد اس کے جانشین اللہ تعالیٰ ایسے کھڑے کر دیتا ہے جو اس کے مقصد کو لے کر آگے چلتے ہیں جیسا کہ فیض احمد فیض کا شیر ہے کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے عالم اور نکلیں گے اس شاک کے کافلے یعنی جب ہمیں قتل کر دیا جائے گا ہمارے ہاتھوں سے عالم گر جائیں گے تو ہم تو اس راہ میں اس شہادت کی راہ میں حق کی راہ میں جان قربان کر دیں گے لیکن ہمارے مرنے سے ہمارا مقصد نہیں مرے گا بلکہ ہمارے عشاق ہمارے عاشق ہمارے انہی پرچموں کو لے کر قتل گاہوں سے آگے نکلیں گے اور ہمارے مقصد کا حصول ممکن بنا کر رہیں گے اگرچہ ہماری زندگی میں ہمارا مقصد ہمیں حاصل نہ ہو لیکن ہمارے عشاق ہماری موت کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور اس مقصد کو حاصل کر لیں گے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد کہلانے کے لائک یا بہادر کہلانے کے لائک وہی لوگ ہیں جو اپنے مقصد کا تعین کرتے ہیں اور پھر اپنے مقصد کے حصول کے خاطر اپنے جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں اور جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے شیر نمبر دو موت کیا آ کے فقیروں سے تجھ کو لینا ہے مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے موت تجھے فقیروں سے کیا لینا ہے یہ لوگ تو موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں مرنے سے آگے ہی کا مطلب ہے موت سے پہلے ہی یہ لوگ مر جاتے ہیں تشریف طلب نکات ملاحظہ کیجئے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ فقیر کی تعریف کیا ہے موت کیا آ کے فقیروں سے تجھ کو لینا ہے کون ہے فقیر دوسری بات کہ موت سے پہلے ہی موت اس کا کیا تصور ہے کیا کانسپٹ ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں تو پہلی بات فقیر کی تعریف عزیز طلبہ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو ضرورت سے زائد کے خواہش نہ کرے اور اگر ضرورت سے زائد کوئی چیز اسے مل بھی جائے تو اسے مستحقین میں تقسیم کر دے اپنے پاس نہ رکھے ایسے شخص کو فقیر کہتے ہیں اور عزیز طلبہ گدا گداغر یہ بھکاری ان کو یہ فقیر کی اسطلاح پر پورے نہیں اترتے لہذا یہ گداغر تو ہو سکتے ہیں بھکاری تو ہو سکتے ہیں ان کو فقیر کہنا درست نہیں ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الفقر فخری مجھے فقر پر فخر ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے ضرورت سے زائد کبھی کسی چیز کے خواہش نہیں کی اور اگر ضرورت سے زائد کوئی چیز مل بھی جاتی تو اسے اپنے پاس نہ رکھتے تھے بلکہ مستحقین میں تقسیم کر دیتے تھے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی چوائس اپنی مرضی سے فقر کی زندگی اختیار کی تو یہ فقیر کی تعریف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو شیر ملاحظہ کیجئے موت کیا آکے فقیروں سے تجھ کو لینا ہے یہ لوگ تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں موت سے پہلے مرنے کا کیا تصور ہے ایک عربی مقولہ ہے کہ موتو قبل انت موتو مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ عزیز طلبہ مرنے سے پہلے مر جانے کا تصور صوفیہ کے ہاں عام پایا جاتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھئے خواہشات زندہ انسان کرتا ہے مردہ انسان خواہش نہیں کرتا تو صوفیہ مرنے سے پہلے اپنے خواہشات پر قابو پا لیتے ہیں اپنے خواہشات کا گلہ دبا دیتے ہیں تو ایسے لوگ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں یعنی وہ کسی چیز کی تمنہ نہیں کرتے وہ کسی چیز کی خواہش نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی خواہش نہیں کرتے تو ان کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے عزیز طلبہ جو شخص دنیا کی کسی خواہشات میں ڈوبا رہتا ہے تو جب اس کی وہ خواہشات مکمل نہیں ہوتی تو موت اس کے لیے بھاری ہو جاتی ہے مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے مرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو شخص اپنے دل سے ہر طرح کی خواہشات کو نکال دے اس کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے جیسے کہ واصف علی واصف کا ہی ایک مقولہ ہے ایک جملہ ہے کہ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے اور جس کی پسندیدہ چیز موت سے پرے ہو یعنی موت کے دوسری جانب ہو اس کے لیے مرنا آسان ہے یعنی جو شخص اپنے دل سے خواہشات کو رخصت کر کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو سما لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش اور امید رکھتا ہے اس کے لیے مرنا آسان ہے وہ تو موت کا انتظار کرتا ہے اگرچہ مو سے زبان سے وہ اللہ تعالیٰ سے موت نہیں مانگتا کیونکہ یہ حرام ہے لیکن وہ موت کا انتظار ضرور کرتا ہے کہ جب انتظار ختم ہوگا تو میں اپنی محبوب چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لوں گا ایسے لوگوں کا موت بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلکل ایک آسان موت مرتے ہیں اور ان کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کو اپنا مطمئن نظر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں لہٰذا ایسے لوگ شاعر کہتے ہیں کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھ کو لینا ہے یہ لوگ تو پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں تو آ کر ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی تو عزیز طلبہ کون لوگ ہیں جن کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی وہ وہ فقیر ہیں جو ضرورت سے زائد کسی چیز کی خواہش نہیں کرتے اور اگر ضرورت سے زائد کوئی چیز مل بھی جائے تو اسے مستحقین میں تقسیم کر دیتے ہیں شیر نمبر تین دی دعا دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو جون شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں اب اس میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیجئے دی دعا دید آمنے سامنے ہونا مل بیٹھنا غنیمت نعمت جون کی معنید اور شرر کا معنی ہے چنگاری تو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے اہل نظر ہم چنگاری کی طرح یعنی اچانک اس دنیا سے چلے جائیں گے اس لیے دو گھڑی مل بیٹھنے کو اللہ کی نعمت سمجھو یعنی کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے اس لیے ہم جو آپس میں مل لیتے ہیں بات چیت کر لیتے ہیں اس وقت کو اچھے طریقے سے گزارو اور آپس میں نفرت نہ بانٹو آئیے اب اس شیر کی بقاعدہ تشریح سمجھتے ہیں تشریح طلب نکات انسان اور چنگاری میں مماسلت کہ انسان اور چنگاری یہاں پر انسان کو چنگاری سے کیوں تشبیح دی گئی ہے شرر سے کیوں تشبیح دی گئی ہے دوسری بات دید و دید جو ہو جائے کہ نعمت سمجھو یہ جو ہم مل بیٹھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھو تو لہٰذا یہاں ہمیں صلح رحمی کی تلقین کی گئی ہے رشتوں کو جوڑنے کی تلقین کی گئی ہے اور تیسری چیز ہے جب آپ رشتہ جوڑتے نہیں بلکہ توڑتے ہیں اسے قطع تعلقی کہتے ہیں تو اس کی کیا سزا ہوگی عزیز طلبہ انسان اور چنگاری میں بنیادی فرق کیا ہے چنگاری بھی اچانک آگ میں سے نکلتی ہے اور اچانک بودھ جاتی ہے اسی طرح انسان بھی انسان کی زندگی بھی ناپائدار ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ چنگاری کی طرح انسان کی زندگی وجود میں آتی ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے خواجہ میر درد کا ہی شیر ملاحظہ کیجئے کہ جون شرر اے ہستیے بے بودھ یاں بارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے کہ شرر کی طرح چنگاری کی طرح اے ہستی اے زندگی ہم بھی اپنی باری لے کر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو عزیز طلبہ قصہ مختصر اس شیر کے اندر انسان کو یا میر درد نے اپنے قاری کو اپنے ریڈر کو صلح رحمی کی تلقین کی ہے کہ آپس میں جو مل بیٹھتے ہو اس کو اللہ تعالی کی نعمت سمجھو کیا پتہ دوبارہ ملنا نصیب نہ ہو اور کیا پتہ آپ کی زندگی کا کون سا سانس کون سی سانس آپ کو دوسروں سے اپنے پیاروں سے اپنے رشتہ داروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کروا دے لہٰذا نفرتیں مت بانٹو بلکہ محبتیں بانٹو تاکہ آپ اس دنیا سے جب چلے بھی جائیں تو لوگ آپ کو یاد کر کے خوش نہ ہوں بلکہ آپ کو یاد کر کے روئیں ان کے دل کے اندر آپ سما جائیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ سلح رحمی کریں جو آپ سے تعلق توڑے اس سے بھی آپ تعلق جوڑیں تو سلح رحمی کی فضیلت کے حوالے سے مشکات المصابیح میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ سلح رحمی کرے اور جو شخص سلح رحمی نہیں کرتا بلکہ رحم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مشکات المصابیح میں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا لہٰذا عزیز طالبہ خواجہ میردرد اپنے کاری کو اس شیر کے اندر مل بیٹھنے کی فضیلت بتا رہے ہیں مل بیٹھنے کی تلقین کر رہے ہیں اور آپس کی نفرتیں ختم کر کے ان نفرتوں کو محبت میں بدلنے کی تلقین کر رہے ہیں تو یہ ایک صوفی شاعر ہی کر سکتا ہے کہ جو اپنی شاعری کے ذریعے اپنے کاری کو فکر آخرت کی فکر تلقین کر رہا ہے تو اگر انسان صلح رحمی نہیں کرے گا بلکہ قطع رحمی کرے گا قطع تعلقی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آقبت یا اس کی آخرت بگڑ جائے گی تو ہم شاعر کے تعریف میں پڑ چکے ہیں کہ خواجہ میردرد ایک صوفی شاعر ہیں خود بھی اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اپنے کاری کو بھی آخرت کی فکر کرنے کی تلقین کرتے ہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے غزل نمبر ایک کے پہلے تین اشار کی تشریح سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ